موسیقی اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ شہروں کی نام لیتے ہیں ہم سام کر رہے ہیں تمہارے جانے کا ایک کہانی ہندوستانی پاکستان ایک جذبہ پاکستانی گیتہ ہمارے ملک کی نہیں ہے اور یہ ہماری اور بھی زیادہ ذمہ داری ہو گئی ہے کہ گیتہ کا تعلق بھارت سے ہے فلمی کہانی میں ماباپ سے بچھڑی پاکستان کی شاہدہ کو بھارت میں بجرنگی کی صورت میں سرحد پار پہنچانے کا وسیلہ مل گیا زندگی کی فلم میں ہندوستان کی گیتہ کے لیے جیو کی رمضان پرانسپیشن میں ڈاکٹر آمیر لیاقت امید کی کرن بن گئے سلور سکرین پر بے زوان شاہدہ کا دکھ بجرنگی نے آنکھوں کی زبان سے محسوس کیا ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے نافیزہ لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اب تو ہم منی کو خود اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئیں گے تو اصل کہانی میں ڈاکٹر آمیر لیاقت نے گیتہ کی خاموش نگاہوں کا دکھ دل کی زبان سے جان کر اسے گھر کی دہلیز تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا آپ بس دعا فرمائیے گا کہ ہم اس کو جب اس کو وہگا بارڈر پر چھوڑنے کے لیے جائیں تو مہاں سے اس کے گھر والے آرہے ہوں اور یہاں سے پاکستان کا ایک پوری دنیا میں امیج جائے کہ بھارت کی بچیوں کی عزت بھی پاکستان میں محفوظ ہے ایک فلمی بجرنگی جو فلمی کہانے میں بینہ پاسپورٹ اور ویزے کے فلمی انداز میں پاکستان چلا آیا ایک ہے حقیقت میں ڈھلا اصل کردار جو ڈار سے بچھڑی ہندوستانی کونچ کو اس کی آشیانی تک پہنچانے کے لیے بے قرار نظر آیا فلم کی شاہدہ کو تو طبیل سفر طے کرنے کے بعد ماں کی آغوش نصیب ہو گئی لیکن گیتہ کب سرحت کے پار ماں کے سن خوشی کے گیت سنے گی ڈاکٹر آمر لیاقت کی کوششیں جاری ہیں گیتہ کو ہندوستان جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں لیکن پاسپورٹ تو چاہیے اور اس کے لیے بھارتی سفارت خانے کو فال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے